اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ تعالی سے امید کرتی کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو لیجے مجھے جانا تھا آج مارکٹ اور فارمیسی بھی جانا تھا اپنی میڈیسن لینے کے لیے کیونکہ کافی دنوں سے مجھے فلو اور خانسی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو میں آئی تھی ادھر فارمیسی اور ادھر میں نے میڈیسن بھی لی اور کچھ تھوڑی سی اور بھی گھر کی چیزیں لی اور اب مجھے ادھر سے جانا ہے اپنے بیٹے کے سکول کیونکہ ان کی پی ٹی ایم تھی تو اس سلسلے میں مجھے اپنے بیٹے کے سکول جانا تھا تو ادھر جا کر میں اتنا خوش ہوئی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں آگے چل کر اور یہ دیکھے جیسے ہی میں سکول کے ہال میں پہنچی تو ادھر میرے بیٹے کی تصویریں لگی ہوئی تھی یہ ایک تئیس مارچ کی تھی اور ان کے اینول فنکشن کی تھی تو ماشاء اللہ کافی زیادہ میرے بیٹے کی تصویریں ہال میں بورڈ پر لگی ہوئی تھی تو جنہیں دیکھ کر مجھے بہت ہی فخر میں سوس ہوا اور میں خوش بھی بہت ہوئی اور اس کے بعد ان کی ٹیچر سے ملنے کے بعد میں آ چکی ہوں گھر اور گھر آ کر کیا کرنا تھا گھر آ کر بنانا تھا ناشتہ کیونکہ اس کے بابا جی کو بھیجنے کے بعد میں چلی گی تھی اس کے سکول اور آ کر اب میں بنا رہی ہے اپنے لیے ناشتہ مجھے کھانسی اور فلو کافی زیادہ ہوا ہے تو اس وجہ سے پراتھا وغیرہ میں نہیں کھاؤں گی بس میں اس کو ایسے ہی سیکھ لوں گی اور ساتھ میں میں نے ادھر بائلنڈے بھی رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سردی میں سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے کیونکہ آج کل سب کوئی چسٹ انفیکشن اور فلو وغیرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ خوش کسرتی پار رہی ہے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں جیسے ہی سردی زیادہ تیز ہوئی ہے بچوں کے سکول بھی کھل گئے ہیں تو میں تو اپنے بیٹے کو صبح مارننگ میں بہت زیادہ پیک کر کے بھیجتی ہوں جو ادھر دیکھیں میں نے اپنے لئے بنا لیا ہے روٹی اور ادھر جی دیکھیں میں نے رات میں بنائی تھی آلو چکن کے ٹکیاں تھوڑی سی تو اس کا مکسر بچا تھا تو میں نے کہا چلے ناشتے میں کیا کرتے ہیں اس کی اب ٹکیاں نہیں بناتے اس کی ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں اور وہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتی اور یہ دیکھیں میں نے اس میں گھی کو میلٹ کر لیا اور اب یہ آلو اور چکن کا جو مکسر تھا وہ میں نے ڈال دیا اس میں کہ میں تھوڑا سا بھونوں گی اور بھوننے کے بعد بھوننے کے بعد اس کو تب تک ہم بھونیں گے جب تک اس میں آلو میں تھوڑا سا نمی نمی جو تھی وہ ختم نہیں ہو جاتی اور جیسے وہ نمی ختم ہو جائے گی پھر ہم اس میں انڈے ڈال دیں گے رنڈے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا بھی ڈالنا چاہے ڈال لیں مگر یہ اتنا مزے کا سالن بنا تھا نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے اور اب میں انڈوں کو جلدی جلدی کر لوں گے میکس یعنی کہ انڈیاں تھا اسی کر لیں گے چور پور تھے آلوان تھا سالن کی کمال تھا تھے ودیہ بن گیا سی تھے ایک کو دا میرے ذہن ہی چاہے میں کہے چلو رات نو تھے اسی آلو چکن یا ٹکیاں کھا لی تھی اور اب میرا بیٹا بھی دوپہر میں جب دونوں گھر آئیں گے تو ان کو میں یہ ہی دے دوں گی اور اس سے میں بھی کر لوں گی ناشتہ اور ساتھ ہی میں رکھ لوں گی اپنے لیے مزے دار سی گرما گرم چائے کیونکہ گرمی ہو سردی ہو چائے تو بہت ہی ضروری ہے اور اب میں اور ادھر ہماری لائٹ بھی جا چکی ہے اور دیکھیں میں نے چائے کا تھوڑا سا لگ سٹائل ہی بنا دی ہے پہلے کہوہ نکالتے پھر دودھ ڈال دے تو آج میں نے دودھ پہلے ڈالا بات میں پانی ڈال دی اور ساتھ ہی میں ڈال لوں گی پتی اور چینی میں کہا چلو چائے بنانی ہے پہلے پھالو یا بعد ہی چھو پھالو شایدہ ٹیسٹ تھی انداؤنجی رہنا تھے بس این نو ہون میں پکانا سے چھاڑ دیں گی تو میں اندھر کر لیں گی ناشتہ تک کہ روٹی تھنڈی نہ ہو یہ اتنی زیادہ سردی میں پھر ٹھنڈی روٹی مجھ سے تو بلکل نہیں کھائی جاتی اور یہ دیکھیں میں فارمیسی پہ گئی تھی تو ادھر شہد کی بھی سیل لگی تھی ون بائی گیٹ ون فری تھا تو یہ ویسے تو میرا خیال ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ڈھائی سو کا جار ہے اور ساڑھے تین سو میں دونوں جار ہیں کیونکہ ہم نے نا یہ شہد پہ سیل لگائی ہے تو میں نے کہا چلیں کیوں نا اس سیل کا اٹھائے جائے فائدہ اور ویسے بھی اتنی سردی ہیں تو بچوں کو یہ دودھ میں ڈال کر دیں یا گرم پانی میں ڈال کر دیں اور یہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ واقعی بہت اچھا شہد تھا اس کی آپ لوکی چیک کریں اور میں نے کہا چلیں نا تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں مگر یہ بہت زبردست شہد ہے اور ادھر دیکھیں جی میرا بیٹا بھی آ چکا ہے سکول سے مگر آتے سار ہی کپڑوں کو ایسے پھینکنا ہے کہ جیسے دوبارہ ہم نے ان کو نہیں پہنا کوئی سوکس کدھر ہے شوز کدھر ہے اور یہ مانوں کو دیکھیں کیسے گس کر بیٹھی ہیں اور یہ دیکھیں کوٹ دیکھیں پینٹ دیکھیں اور دیکھیں بیگ اور کھانا شانا کھا کے وہ تو لیپ ٹوپ لے کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا چلیں نا اب بھی ساری چیزوں کو اٹھا لیا جائے اور ان کی جگہ پر کر دیا جائے ہینگ تاکہ صبح ہو جب مورننگ میں اس نے سکول جانا ہونا تو کوئی دھوننے کی ٹینشن نہ ہو اور اب یہ ساری اس کے کپڑوں کو میں پکڑوں گی اور کر دوں گی ان کے روم والے کپڑ کے ہینڈلز پہ اور ادھر جی دیکھیں یہ ہری مرچیں اور مٹر وغیرہ گھر لائے ہوئے تھے میرے ہسپنٹ تو میں نے کہا ان کو نکال لیا جائے شوپر میں اور مجھے آج ریسپی بھی مٹروں والی ہی بنانی ہے اور ادھر ساتھ میں ہرا دھنیا بھی اور پدینہ بھی ہے تو میں نے کہا چلے اس کو بھی بنا لیا جائے اور دھنیوں کو کٹ کر کے ایک دفعہ ہی میں ٹیشو وغیرہ میں رول کر کے رکھ دوں گی اور ادھر میں بنا لوں گی سارے دھنیا کو بھی اور پدینے کو بھی پھر اس کو میں رول کر کے ٹیشو میں رکھ دوں گی ایک دفعہ ہی تاکہ جب بھی ہم نے دھنیا استعمال کرنا ہونا تو ہمارے پاس کٹا ہوا پڑا ہوگا تو ہمارا وہ بھی ٹائم بات جائے گا کہ دھنیا کو نکالے پھر اس کو کٹ کریں دھویں تو ایک دفعہ ہی اس کو نہ میں پہلے کٹ کروں گی پھر اس کو دھو کر خوشک کر کے تو پھر اس کو رکھ دوں گی میں ٹیشو میں اور اگر نہ بھی دھونا ہوا تو میں ایسے ہی رکھ دوں گی اور جب یوز کرنا ہوگا رام سے نکال لوں گی اور میں ہنڈی وغیرہ میں یہ جس میں بھی ڈالنا ہوگا ڈال لوں گی اور ادھر دھنیا بنانے کے بعد اب میں بنا لوں گی مٹر وغیرہ کیونکہ آج مجھے کھانے میں بنانے ہیں مکس ویجیٹیبل رائس اور بلکل مدیگی سٹائل بناؤں گی اور ہمارے گھر میں ونٹر میں تو بچے اس کی ہی بار بار فرمائش کرتے ہیں جب بھی پوچھیں کہ بچوں کیا بنائیں ماما جی مکس ویجیٹیبل رائس بنا لیں تو میں نے کہا چلیں ہمارے گھر میں تو اس موسم میں بس بار بار اسی کی ہی فرمائش ہوتی ہے تو اس کے لئے میں نے پیاس کو ڈاک پرون کر لیا اور اس میں نے دیا پانی اور کچھ ہری مٹچیں میں نے کٹ کر کر ڈال لیا اب میں ڈال دوں گی ٹماٹر اس میں دھیر سارے کیونکہ یہ تھوڑی سی کھٹی کھٹی میں بنا رہی ہوں اور ویسے بھی آج میرے پاس دہی بھی نہیں تھا نہیں تو چاولوں سے ریلیٹڈ میں نے جو بھی چیز بنانی ہو میں اس میں دہی کا ضرور استعمال کرتی ہوں اور اب ساتھ ہی میں اس میں سپائسز کو ایڈ کر دوں گے سرکوٹی لال میں سرمیچ کا پورڈر دھنیا پورڈر شامل کروں گی زیرہ پورڈر شامل کروں گی اور نمک اور حلدی کروں گی شامل اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور ساتھ میں لسن ادرک کا پیسٹ بھی ہم کریں گے شامل حالانکہ میں بھول گئی تھی اور جب میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ہی نہیں ڈالا تب میں ڈال نہیں سکتی تھی مگر آپ مت بھولئے گا میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ ضرور ڈالیے گا اور ادھر سارے مسالوں کو بھول لیں گی ہم تقریباً دس منٹ تک اچھے طریقے سے اور جیسے مسالیں ہمارے بھون جائیں گے اور ادھر دیکھیں میں نے ساری ویجیٹیبل کو کٹ کر کے دھو لیا تھا اور اب ساری ویجیٹیبل میں ڈال دوں گی اس میں میں نے مٹر، گاچر، آلو اور پھول کو بھی ڈالی ہے آپ اگر اس میں شملا میں چیٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے آپ یہ دیکھیں ویجیٹیبل بھی مری اچھے طریقے سے بھون چکی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی اور ویجیٹیبل کو اتنا بھی نہیں بھوننا کہ چاولوں میں ان کے اپنی لوک کا پتہ ہی نہ چلے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو میں زیادہ سبزیوں کو نہیں اگلانا جیسے ہی ہلکا سا بوائل ہے کہ میں اس میں ڈال دوں گی چاول اور چاول ڈالنے کے بعد دیکھیں میں نے اس میں اب زیرا پوڈر شامل کیا اور آپ نے بھی اب ہی کرنا ہے اور اس میں میں نے سارے گرم کھڑے مسائلے بھی ایڈ کی ہیں لونگ بادیان کا پھول، دارچینی، تیز پتہ میں نے سارا کچھ اس میں ایڈ کیا ہے اور وہ سب ایڈ کرنے سے ہی اس میں دے گی تیسٹ آئے گا اور آپ نے بھی ضرور ڈالنے اور جیسے ہی یہ پانی ہشکوں کا میں اس کو دم پہ لگا دوں گی اور ادھر دیکھیں جی چاول ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی اور دم شامل لگ چکا ہے تے چلو میں ٹکن چک لیا تے وکھو کڑے سوادی تے مزے دار جیا ساٹا ونٹر سپیشل مکس ویجیٹیبل پلاو ہو چکے ہیں تیار تے انہون میں تھوڑا جیا پھول لانگی تاکہ دے چو سٹیم نکل جائے تے چاولہ نو دم تو بعد فوری پھول لیا کرو ایسرا اوسرا یعنی کہ ٹک کے رکھنا نا چاول ساڑے نرم ہو یا دینے تو جیسے ہی آپ اس کا دم اتارے نا ان کو آپ فوری فوری چمس سے ہلا دیا کریں ایسا جس سچویشن میں ہم چاولوں کو یعنی کہ کھڑے کھڑے ہم نے اگر بنانے ہو تو جیسے ہی ہم اتاریں گے وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے اور ادھر چاول میں نے بنائے تھے تھوڑے سے زیادہ کیونکہ میرے بیٹے کی ٹیچر کی برڈے تھی ٹویشن والی ٹیچر کی برڈے تھی تو ان کے گھر بھی ہم مجھے بنا کر بیچنے تھے کیونکہ بچوں نے ادھر تھوڑی سی پارٹی کو سیلیبریٹ کرنا تھا ٹیچر کی برڈے کی خوشی میں تو میں نے چاول تھوڑے زیادہ بنائے تھے کیونکہ مجھے میرے بیٹے کو دینے تھے اور اب میں ہارٹ پورٹ بھر کر دے دوں گی اس کو اور پھر رات میں ہم لوگ بھی یہی کھائیں گے اور ادھر جی آپ میں کر دوں گی ہارٹ پورٹ بھر کر ڈھککن کو بند اور پھر اس کو آواز دوں گی اور یہ لے چیک اور یہ دیکھیں بڑا آج بچے سارے ریڈی شیڈ ہوں کر گئے تھے اور میں نے اس کو دے دیا ہے ہارٹ پورٹ میں نے کہا چلے پلیٹس بغیرہ تو ان کے گھر ہوں گی حالانکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ برطن بھی گھر سے لے جو تو بول رہا تھا کہ ماما جی نہیں بس آپ مجھے چاول ہی دے دیں اور ادھر دیکھیں جی میں آئی ہوں ٹیرس میں اور دیکھیں ایز یویل آج پھر کتنی زیادہ دھند ہے اور تقریباً ادھر ہو رہا ہے ساڑھے چار یا پونے پانچ کا ٹائم اور لے جی ادھر کچن میں آ کر میں نے بھی ڈالی تھے اپنے لئے چاول میں نے کہا چلے بیٹے کو تو دے دیئے ہیں اور اب میں خود بھی کھا لے تھی کیونکہ مکس ویجیٹیبل کا پلاؤ گرم گرم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے اور اب میں پلیٹ کو پکڑوں گی اور لانچ میں چلی جاؤں گی اور آرام سے بیٹھ کر میں بھی کھانا کھا لوں گی اور ادھر جی دیکھیں میں نے بچوں کے لئے نیٹ کو کر دیا ہے سیٹ اور اب میں ان کے سونے کے لئے کمبل وغیرہ رکھ رہی ہوں اور ادھر تقریباً ہو رہا ہے رات آٹھ بچے کا ٹائم اور میں نے کہا چلے ان کا بستر وغیرہ میں سیٹ کر دیتی ہوں اور اب مچھر وغیرہ تو نہیں ہے مگر میں ان کو نیٹ میں ہی سونے کا کہتی ہوں کیونکہ ہماری جو مانو شانو ہیں وہ جب ویسے ہی سوتے تو ان کے کمبلوں میں گھس جاتی ہے تو پھر اس وجہ سے میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نیٹ لگا کر سویں اور اس کا جو کیٹھ ہوسے اس کو باہر رکھیں اور اب ادھر اب اس کا حال چیک کر لیں گے دیکھیں چار پہ پہ بستر کی ہے تو فور ہی اوپر آگیا یہ نیچے تو بیٹھتا ہی نہیں ہے اس نے چیرز پہ سونا ہے بیٹ پہ سونا ہے یا کمبل میں سونا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ٹینچ ہے مجھے تو خود اس کی سمجھ نہیں آتی اور یہ دیکھیں اب جیسے ہی چار پہ بچھائیے تو کتنے مزے سے اوپر چڑ گئے ہیں یہ اس کی حرکتیں ذرا چیک کریں اور ادھر جی ہو رہی ہے اور ادھر جی دیکھیں میرے ہسپنٹ لے کر آئے تھے ونگز اور روٹیاں کیونکہ بچوں انہوں نے دوپہر میں تو کھا لیے تھے وہ چاول اور رات میں بول رہے تھے کہ ماما جی ہمیں یہ مگوا کرتے تو میں نے اپنے ہسپنٹ سے بولا تھا کہ چلیں آپ واپس پر لیتے ہیں اور ونگز اتنے مزے کے نہیں تھے حالانکہ گھر میں زیادہ اچھے بنتے ہیں اور یہی پہ کروں گی میں آج کے اپنے ویلوگ کریں تو جو بھی تک میرے چینل پر نہیں ہو میں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے یہ پہلے آپ تک پہنچے گے اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گے تو ظاہر آپ کو اچھے اچھے ویلوگ سیکھنے کو ملیں گے نیکسٹ ویلوگ کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایس فوٹ کی چینل اللہ حافظ